ایک لڑی جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار چار سو سکور کرتا ہے اور پاکستانی باولر جو کرکٹ کی سب سے تیز ترین گیند پھینک دیتا ہے جانے کے دس ایسے ہی کرکٹ کی گریٹ پلیئرز کے بارے میں السلام علیکم دوستو تسلام میں خوش آمدید دوستو کرکٹ کی تاریخ بہت پورانی ہے کہا جاتا ہے انگلینڈ کی سرزمین پر ایک بچہ بکریاں چراتا ہوا اپنے چھڑی سے پتھروں کو ہٹ کرتا ہے اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں پھر نہ جانے کن حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کرکٹ گیم کا آغاز ہو جاتا ہے اب کرکٹ برطانیہ نہیں بلکہ دنیا بار میں پھیل چکی ہے بلکہ کرکٹ کا جنون تو ایشیا میں پیک پر ہے یہی وجہ ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد ایشیا کپ سب سے بڑا انٹرنیشنل ٹورنامیٹ ہوتا ہے خیر کرکٹ نے کئی بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں ان کرکٹرز کو گریٹ پلیئرز آف کرکٹ کہا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں پھر ہم تذکرہ کریں گے کرکٹ کے ایسے ہی دس بڑے ناموں کا جن کو بلا پانا نہ ممکن سی بات ہے لہٰذا ہماری اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل دس ناؤ کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو ایشیا کی ایک اہم کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش ہے اس کو کرکٹ میں کافی اہمیت حاصل ہے اس ٹیم نے آج تک کوئی کرکٹ ورلڈ کپ نئی کھیلا اور نائی فائنل تک بھی کوالیفائی کر پئی ہے لیکن یہ کرکٹ کی مضبوط ٹیموں میں شمار کی رہتی ہے اسی ٹیم کے ایک اہم کھراری شاکیب الحسن بھی ہے شاکیب الحسن جو کہ بنگلہ دیش کی ٹیم میں بطورے آل راؤنڈر کھیلتے ہیں شاکیب الحسن ایک لمبے عرصے سے بنگالی ٹیم کی نمائدگی کرتے آ رہے ہیں ان کی پرفارمس ایسی کمال ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ اپنی ٹیم کو مشکلات سے نکالا ہے ان کی یہی پرفارمس انہیں دنیا پر کی لیگز میں کھیلاتی ہے ان میں اگریشن اور غصہ بھی کافی دیکھنے کو ملتا ہے خیر یہ دوہزہ چھے میں اپنا پہلا میچ زمباوے کی خلاف کھیلتے ہیں اس کے بعد یہ مستقل اپنی ٹیم کا حصہ بنتے اور کپتانی بھی حاصل کر لیتے ہیں شاکیب الحصر نے بنگلہ دیش کے لیے چار سو تیس سے زائد میچ کھیل رکھے ہیں ان میں ان کا سکور چودہ آزار چار سو سے بھی زیادہ ہے ان میں ان کی چودہ سینچریاں اور سو کے قریب فرفٹیاں بھی ہیں یہ آر راؤنڈر ہے اور بالنگ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور ان کے بالنگ میں بھی سات سو وکٹے ہونے والی ہیں دوستو انگرینٹ کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم تصور کی جاتی ہے اس ٹیم میں کھیلنے والی کھلاڑی ورلڈ سٹینڈر کھلاڑی ہے یہ کھلاڑی ہی اسے دنیا کی بہترین ٹیموں میں شامل کرتے ہیں خیر اس ٹیم کے کھلاڑی جوئے روٹ بھی ہیں یہ ایک لمبے عرصے سے برنٹش ٹیم میں کھیل رہے ہیں جناب یہ اپنے ملک کی خاطر کرکٹ لیگز بھی نہیں کھیلتے ہیں ان کو سوائے آئی پیل بی بیل اور مقامی لیگز کے کہیں نہیں کھیلتا دکھا جاتا ہے ان کی بلنے بازی کمال ہے جبکہ یہ ٹیسٹ میں گیل بازی بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں لیکن ان کا شوار کرکٹ کے یادگار کھلاڑیوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ نجانک کتنے ہی انگلینڈ کے میچوں کی فتح کا سبب بنے ہیں انہوں نے انگلینڈ کے لیے مجبوری 343 میچ کھل رکھے ہیں اور ان کا انگلینڈ کے لیے 19,000 سے زیادہ سکور ہے اور ان میں ان کی 47 سینچنی اور 105 فیفٹی شامل ہیں نمبر ایٹ سچنٹر نوکر بھارت وہ ملک ہے جس نے کرکٹ میں بہت ترقی حاصل کر لی ہے انڈین کرکٹ بورڈ دنیا کا مضبوط اور امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے اس کے ساسد بھارت کی لیگ انڈین پریمیر لیگ دنیا کی سب سے مہنگی کرکٹ لیگ ہے اس لیگ میں شمولیت کیلئے دنیا کے بڑے بڑے سپر سٹار زور لگا دیتے ہیں اور یہاں پریئرز کی دنیا کی مہنگی بولین لگتی ہیں بھارت وہ ملک ہے جس نے کئی کرکٹ سپر سٹار کھلاڑی اپنے ٹیم میں پیدا کیے ہیں جیسے کہ نوجوت سنگھ سدھو ازر دین سمیت کئی ایک نام شامل ہیں جو کہ اس ٹیم کا نام روشن کرتی ہیں خیر اس ٹیم کے ایک کھلاڑی ایسے ہیں جن کو کرکٹ کی تارے میں کبھی بھی بولایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یہ کھلاڑی صرف بھارت ہی نہیں بلکہ کرکٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے کھلاڑی ہیں جنب سچن ٹرڈولکر ایسے ہی رنز مشین تھی کہ انہوں نے اپنی سنچریوں کی ہی سنچری کر ڈھلیں انہوں نے بھارت کی چھ سو چو سٹ انٹرنیشنل میچوں میں نمائدگی کی اور اس میں ان کا مجموعی سکور چونتیس ہزار تین سو ستاون ہے ان میں ان کی سو سنچریوں اور ایک سو چون سٹ ففٹی ہیں شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دو سو ایک کھلاڑیوں کا شکار بھی کیا ہے نمبر سیمن برین لارا دوستو اگر بات سچن ٹرڈولکر کی ہو رہی ہے تو برین لارا کو بھی کیسے بولائے جا سکتا ہے برین لارا جو کہ کرکیٹ کے مہان اور ویسٹن ڈیز کی شرٹ میں ایک ڈیلیٹڈ بیٹر تھے یہ 1990 میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم میں شامل ہوتے اور 16 سال اس ٹین کی نمائدگی کرتے ہیں یہ 2004 میں انگلینڈ کے خلاف نارٹ اوٹ 400 سکور کر ڈالتے ہیں اور اس بھی ان کے 43 چوکے شامل ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ آج تک 20 سالوں میں کوئی بھی کھلاڑی 400 سکور نہیں کر پایا ہے جناب یہ بھی ویسٹن ڈیز کیلی 430 میچ کھیلتے ہیں ان میں ان کا سکور 2358 ہے ان میں ان کی 53 سینچے اور 111 50 ہے شامل ہے نمبر سکس شوے بختر دوستو پاکستان کو لینڈ آف فاسٹ بولرز کہا جاتا ہے یہاں بیٹنگ یا سپیننگ ڈیلٹ ملے یا نہ ملے لیکن فاسٹ بولنگ کا اچھا سپل دیکھنے کو مل جائے گا پاکستان کے پاس کبھی وسیع مکرم آتے اور کبھی وقاریوں نے سسٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں ان کا دور ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکا شوے بختر اپنی سپیڈ اور خطرناک بانسرز کی وجہ سے دھوم مچاتا ہے شوے بختر جن کو راوائر پنڈی ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شوے بختر کی ٹیم کو جوائن کرنے کی کہانی بھی بہت عجیب ہے ان کی گربت اور ٹائل کے لیے سفر کی داستان سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے پھر جب یہ ٹیم پاکستان کا حصہ بنتے ہیں تو پھر یہ نوجوان سرزمین پاکستان کو ایک نامور فاسٹ ٹیلٹ مل جاتا ہے شوے بختر جو پاکستان کی ٹیم کو 1997 میں جوائن کرتے ہیں ان کی خطرناک بالنگ اور اس میں کیے جانے والے بانسرز بڑے بڑے کھلاڑیوں کو زخمی کرنے کا سبب بنتے ہیں یہاں تک کہ کئی کھلاڑیوں کو سٹریچر پر ڈال کر میدان سے باہر لیا گیا تھا ان کی نام کرکٹ کی تیز ترین گیند پھینکنے کا ریکارڈ بھی ہے یہ وہ کھلاڑی ہیں جو ویلڈ کپ 2011 کے دورانی ریٹائمنگ کا اعلان کر دیتے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے 224 میچ کھیلے ہیں ان میں ان کی 444 وکٹے ہیں نمبر 5 بابر آزم دوستو اگر پاکستان نے فاسٹ بولنگ کی وجہ سے شورت اصل کر رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بیٹنگ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے جنابی ایک وقت تھا جب انزمامو لاک پاکستان ٹیم کے کمال بیٹر تھے اور ریکارڈ پہ ریکارڈ بناتے بھی جا رہے تھے پھر اس کے بعد یونس خان کا دور آدھا تو وہ 10,000 ریسٹ رنز بنانے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بنتے ہیں آج کے پاکستان کی بیٹنگ لائن میں بابر آزم کا نام چلتا ہے بابر آزم جو کہ ویرات کولنگ کے ریکارڈ بھی توڑتے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی کپتان بھی رہ چکے ہیں بابر آزم نے ابھی تک پاکستان ٹیم میں 9 سال گزارے ہیں اور ابھی مزید ان کا 5 سے 7 سال کا کریئر باقی ہے یہ بھی کرکٹ لیز کھیلتے بہت کم دکھائی دیتی ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت تک مجبوری 270 میچ کھیل رکھے ہیں ان میں ان کا ٹوٹل سکور 13,325 ہے یہ 31 سینجری سکور کر چکے اور ان کی 50وں کی تعداد 90 تک جا پہنچی ہے ابھی یہ ٹیسٹ کرکٹ میں کبھی ایک بار باولنگ کرواتے نظر آتے ہیں نمبر 4 ویرات کولنگ کرکٹ کے بڑے کھاڑیوں کو ذکر ہو رہا اور ویرات کولنگ کو نظرانداز کار دائی ہے جائے یہ کیسے ممکن ہے ویرات کولنگ اس ٹائم کرکٹ کے سب سے معروف کرکٹ اسٹار ہیں اور ان کی اشورت کی وجہ ان کی غیر ممولی پرفارمس ہے ان کا کیریئر سسٹینٹ اپڈوٹر کے کیریئر میں ہی شروع ہو گیا تھا ان کی بیٹنگ اور ریگریشن کافی مقبول ہے ان کے پاس یہ ورلڈ ریکارڈ بھی ہے کہ انہوں نے بغیر گیند کی اپنی ٹی ٹی ٹوٹی ڈیبیو میچ میں وکٹ حاصل کی تھی اس طرح ان کے پاس کئی بیٹنگ ریکارڈ بھی مجود ہیں ان کی ریکارڈ کو اگرچہ بابا رازم توڑنے پر لگے ہوئے لیکن پھر بھی ویرات ان سے بہت آگے ہیں اگرچہ اب ان دونوں کھلاریوں کے پاس کافی تجربہ ہے لوگ ان دونوں کھلاریوں میں کمپیریزن بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں ورلڈ کپ 2019 کے بعد ویرات کوئلی کی پرفارمس جاتی ہے تو 2013 کے ورلڈ کپ سے پہلے ان کی ریٹائیمنٹ کی باتیں چلنے لگتی ہیں لیکن ایشیا کپ میں ایک دفعہ پھر سے کوئلی کی پرفارمس واپس آتی ہے اور پھر سے وہ نئے ریکارڈ بنانے میں مصروف ہیں انہوں نے اب تک 522 میچ کھیل رکھی ہیں اور ان کا سکور 26000 سے زائد ہے اس طرح یہ 80 سینجنی اور 140 50 سکور کر کے ٹاپ پزیشن پر موجود ہیں نمبر 3 کین ویلیم سن دوستو بعد اگر کرکٹ کی گریٹ پریز کی ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ویلیم سن کا نام شامل نہ کیا جائے ویلیم سن جو کہ کرکٹ کے بڑے کھلاڑیوں میں شامل ہیں ویلیم سن جو کہ کرکٹ کے بڑے کھلاڑی بھی ہے اور بڑے کپتان بھی ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ تی ٹونٹی کے سب سے زیادہ میچوں کی کپتانی کر چکے ہیں ویلیم سن مسلسل دو ایک روزہ ورلڈ کپ کی کپتانی بھی کر چکے ہیں ان میں سے 2019 کے ورلڈ کپ کا فائنل اور 2013 کے ورلڈ کپ کا سامی فائنل کھینے والی ٹیم نیوزیلینڈ تھی لیکن ان دونوں میں نیوزیلینڈ کپ اٹھانے میں ناکام رہی ہے ویلیم سن کی کپتانی میں نیوزیلینڈ کی ونڈے میں سکسس رشو 50 فیصد ہے دوستو ہماری پیدائش سے بھی پہلے ایک امیر گرانے سے تعلق رکھنے والا کھلاری عمران خان بھی تھا امیران خان پاکستان یہ نہیں بلکہ دنیا پر میں مشہور تھا یہاں تک ان کا کرکٹ میں ہوتے ہوئے بھی اچھا خاصا سیاسی اثر و رسوخ تھا اور زیاءالحق کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات بھی تھے یہ 1992 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتواتے ہیں اور 2018 میں عوام ان کو وزیر عظم کی کرسی کے لیے جتوا دیتی ہے اور آج یہ پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت مانی جاتی ہے اگر آپ بھی امیران خان کو لائک کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو یہ دس وہ کھلاری جو کہ کرکٹ کے بڑے کھلاری مانے جاتے ہیں آپ کے خیال میں سے ان میں سے سب سے بڑا کھلاری کون ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ریٹار ہوگر کرکٹ میں واپسی کرنے والے دس کھلاریوں کے بارے میں تو اوپر کلک کریں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں دس بڑی غلطیوں کے بارے میں تو نیچے کلک کریں ملتے آپ سے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ